دوستو ائر پلین دنیا کی سب سے سیف ٹرانسپورٹ وہیکل میں سے ایک ہے دنیا میں بہت کم حساد پلینز کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پلینز کے ساتھ ہونے والے کچھ ریئر انسیڈنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے سو لیٹس بگن دی ویڈیو سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ائر پلینز کیونکہ ہوا میں فلائی کرتے ہیں تو برے موسم کا سب سے زیادہ اثر بھی انہی کو پڑتا ہے بارش اور توفانی موسم میں صرف ایکسپرٹ پائلٹ ہی پلین فلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہوا کا مقابلہ تو کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی بیسے تو پائلٹ توفانی ہواوں کا سامنا تو کرتے رہتے ہیں لیکن دوہزار سترہ میں آسٹریہ کے ایک ائرپورٹ پر شدید تیز ہوایں چل رہی تھی اور تب ہی ایک فلائیٹ ائرپورٹ کے قریب آئی تو پہلے تو شدید ہوا کی وجہ سے جہاز بری طرح شیک ہونا شروع ہو گیا پھر پائلٹ نے کسی بھی طرح اس کو رنوے پر لینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پلینز کے ویلڈ نے جیسے ہی رنوے کو ٹچ کیا تو ہوا اتنی پریشر سے آئی کہ وہ جہاز کو دوبارہ اوپر اٹھا کر لے گئی دنیا میں پلینز لینڈنگ کے ایسے سین بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں پائلٹ چاہ کر بھی پلین کو زمین سے ٹچ نہ کر پایا اس کے بعد پائلٹ اس کو کسی دوسری ائرپورٹ پر لے گیا اور جہاں اس کی سیف لینڈنگ ہو گئی اس ویڈیو کو مائیکل نامین ایک بندے نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا پر یہ نظارہ سچ میں دیکھنے لائق تھا دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ پاور بینک کا استعمال تو کرتے ہی ہوں گے ان کی مدد سے کسی بھی جگہ پر موبائل چارج کیا جا سکتا ہے اگر پاور بینک کو دیکھا جائے تو یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اور ان کو کہیں بھی لے کر جانے میں پبندی بھی نہیں ہے لیکن فروری 2018 میں پاور بینک کی وجہ سے جہاز میں آگ لگ گئی چائنہ ساؤتھرن کی ایک فلائٹ شنگائی سے گواندھو کے لیے ٹیک آف ہونے والی تھی کہ پلین میں موجود لگیج کیبن میں آگ لگ گئی اس کیبن میں ایک بیگ تھا جس میں پاور بینک تھا یہ پاور بینک کسی وجہ سے پھٹ گیا اور بیگ میں آگ لگ گئی ائر ہوسٹس نے پانی اور جوسیس کی مدد سے آگ بجانے کی کوشش شروع کر دی کوئی قسمتی سے پلین اب بھی رنوے پر ہی تھا اور ائر ہوسٹس کی مدد سے وہ آگ بج گئی لیکن پورے پلین میں دھواں بھر گیا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا اور اس پلین کے پسینجرز کو جلدی سے دوسرے پلین میں ٹرانسفر کر دیا گیا مگر اس حادثے میں پلینز اور پسینجرز دونوں کو نقصان نہیں ہوا اور تین گھنٹوں کے بعد ان تمام پسینجرز کو گوانگزو کے لیے روانہ کر دیا گیا دوستو اگر چمکادر کی بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چمکادروں سے ڈر لگتا ہے ویسے تو یہ کوئی ہامفل کرییشن نہیں ہے لیکن اس کی لکھ کافی انیویول ہوتی ہے اور یہ رات کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں اسی وجہ سے کافی لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں لیکن کیا ہو اگر کافی سارے لوگوں کا سامنا ایک بند پلین میں چمکادر سے ہو جائے کچھ عرصہ پہلے ڈیلٹا ائر لائن کی ایک فلائٹ ویسکونسن سے جورجیا جا رہی تھی جب یہ جہاز آدھے راستے پر پہنچا تو ایک چمکادر پتہ نہیں کہاں سے نکل کر پسنجر کیبن کے اندر اڑنا شروع ہو گئی جو پسنجر اس سے ڈرتے تھے انہوں نے چیکے لگانا شروع کر دی اور پورے جہاز میں ہلچل ہی مچ گئی اس پلین کی کیبن میں ایک ہورن مووی جیسی حالت ہو گئی تھی یہ چمکادر کچھ دیر تک وہیں فلائے کرتی رہی اور آخر کار پلین کے ٹوائلٹ میں گھس گئی ائر ہوسٹس نے فوراں ٹوائلٹ کا دروازہ کلوز کر دیا اور تب جا کر سب کی جان میں جان آئی اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پائلٹ نے قریبی مجود ائرپورٹ پر پلین کو امرجنسی لینڈ کروا دیا یہ سین سچ میں بہت خوفناک تھا دوستو عام میں سے بہت سے لوگوں نے گلائیڈنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اس ایڈوینچر میں ایک شخص ایک پائلٹ نمہ سٹرکچر کو لے کر انچے بہار سے جمپ لگاتا ہے اور پھر مینوالی اس سے فلائی کرتا ہے گلائیڈنگ کرتے ہوئے چلانے والا اپنی ایکسپیرینس سے اس کو لینڈ کرواتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی انجن نہیں ہوتا لیکن کیا ہو اگر کوئی پلین اس طرح لینڈ کیا جائے سننے میں تو یہ ایمپوسیبل لگتا ہے لیکن جولائی سن 1983 میں کینیڈا ائر کی ایک فلائیڈ کے ساتھ ایک ریئر انسیڈنس پیش آیا جب یہ جہاز کینیڈا کے ایک ائرپورٹ کے قریب پہنچا تو اس کا فیول کمپلیٹلی ختم ہو گیا تھا اس بوئنگ 767 کے دونوں انجن سٹوپ ہو گئے اور یہ ہوا میں رکنے لگا انفورچنیٹلی پلین کے دونوں پائلٹس کے پاس اس سیچویشن کا کوئی حل نہیں تھا لیکن ان میں سے ایک پائلٹ کیپٹن روبیٹ کو گلائیڈنگ کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے جہاز کو گلائیڈر پلین کی تہاں ادھر ادھر جھولانا شروع کر دیا اور ہوا کی فورس کی وجہ سے پلین آگے بڑھنے لگا لکی لی پائلٹ نے سٹوپ انجن کے باوجود ایک ائرپورٹ کے رنوے پر لینڈ کروا دیا اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا یہ لینڈنگ ہسٹری کی سب سے ریئر لینڈنگ میں سے ایک تھی دوستو دنیا کے تقریباً ہر پلین میں ہی پیٹ اینیمل کو لے کر جانے کی اجازت ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی ائر لینڈ میں بھی سرویس ڈوگ کو بھی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ پلین ہائی ایچیٹیوٹ پر فلائے کرتا ہے اٹس مین بہاں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور پلین میں اکسیجن لیول کو منٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے پلین کیبن کی ہوا میں کچھ بھی پروبلم بن جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا دوہزار چودہ میں ایک فلائٹ کے دوران سرویس ڈوگ کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس نے سیٹ پر ہی پوٹی کر دی ائر ہوسٹس نے اس کو صاف کیا لیکن پورے پلین میں سمیل پھیل گئی یہ لوگ ابھی صفائی کر رہی رہے تھے کہ ڈوگ کا پیٹ پھر سے چل گیا اس انسیڈنٹ کی وجہ سے جہاز میں اتنی بدبو پھیل گئی کہ لوگوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا سب پسینجرز کو اکسیجن مارکس پہننے پڑے اور پلین کو ایک ائرپورٹ پر لینڈ کروا دیا گیا یہ فلائٹ ایکسپیلین سچ میں بہت اگلی تھا دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فلو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا